بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو زوفیہ کی کچن 3.0 اور آج کے اپنے اس کچن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ بہت بہترین سہت ماندر درست ہوں گے تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سموسا پارسلز اور یہ سموسا پارسلز بہت زبردست کرسپی اور انتہائی کم وقت میں بننے والے ہیں تو چلیے چل کے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے ون کپ میدہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پنچ آف سالٹ اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اوائل یا گھی جو بھی آپ کے پاس افیلیبر ہے وہ ایڈ کر دیجئے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی جب اس طرح کی کنسسٹنسی آجائے جس میں یہ بریک ہو سکے تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو آٹا ہے اس کے اندر جو آئل کی جو قوانٹیٹی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو گوند لینا ہے جس طرح کا وہ بریک ہوگا ساتھ ہی اس کا مطلب کی ہو جائے گا کہ آپ کا جو سناکس ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے بننے والے ہیں بڑے کرسپی قسم کے تو یہاں پر جی ان کو اچھی طرح سے آپ نے گوند لینا ہے گوندنے کے بعد اب آپ نے اس کو ریسٹ پر رکھ دینا ہے کم سے کم 40 سے 45 منٹ کے لیے اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا لگا دینا ہے آئل تو یہاں پر جی ہمارا آٹا جو ہے وہ گوند چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اس کو 42-45 منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے تب تک ہم اس کا مٹیریل ریڈی کر لیں گے جو ہم نے اس کے اندر لگانا ہے تو چلیے اس کو ریسٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں مٹیریل کی طرف اوکے جی تو اب نیکسٹ اس کے اندر ہم اس کا مٹیریل ریڈی کرنے کے لیے آپ چاہیں تو آپ اس کا مٹیریل چکن کے ساتھ بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے نمک سرق مرچ ساتھ میں زیرہ چاہیے گرم مسالہ اور ساتھ میں چاہیے دھنیا یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں اس کے بعد جی ہم یہاں پر لے رہے ہیں آلو ایک آلو بوائل ہوا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کاٹ لینا ہے اگر آپ آلو کا نہیں بنانا چاہتے تو آپ چکن کے ساتھ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں چکن کو بوائل کر لیجئے اور اس کے ساتھ بھی آپ آلو کو مکس کر سکتے ہیں اوکی اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارے جو آلو ہیں وہ میش ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کے در سارے سپائسیز ایڈ کر دینے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے نہ مخص بھی جائے گا اس کے اندر جائے گا اور اگر آپ جائیں تو آپ اس کے اندر لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی لائکنگ ہے اوکی جی نیکسٹ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور کچھ اس طرح کا اس کا یہ ٹیکسچر ریڈی ہو جائے گا یہاں پر ہمارا مٹیریل بھی ریڈی ہو گیا آٹا بھی آٹے کی جو ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہے زبردست قسم کی اب آپ نے اس کو بیلنا ہے اس کو ہم دو سپریٹ ہیسوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کے ہم نے دو بڑی بڑی روٹیاں بنانی ہے اور اس کے اندر سے ہماری اس طرح کے سموسا پارسلز کے لیے ہمارے پاس تقریباً کم سے کم بھی آٹھ ہمارے سموسا پارسلز جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پر اس کو ہم بیل لیں گے اور آپ نے اس کو بیلنا ہے تو آپ نے بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں بیلنا تھوڑا سا دور آپ نے اس کو موٹا رکھنا ہے جس طرح ہم آم گھر میں جیسے روٹی بناتے ہیں تو سیم اسی طرح سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے اوکے جی بعد ہم تھوڑا سا دور اس کو اور بڑا کریں گے اور جتنا آپ چاہیں آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہاں پر ہماری روٹی جو ہے وہ زبردست قسم کی یہ بیلی ہم نے اب ہم نے اس کے انیون کورنر جو ہیں ان کو ہم نے ہٹا دینا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک بہت زبردست قسم کی شیپ آ جائے اور ہماری جو ہم نے جو پارسلز بنانے وہ بہت اچھے بن جائیں کوئی چھوٹا بڑا نہ بنے اوکی جی اب آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے اور دوبارہ سے اس کو فولڈ کریں کہ جیسے ہم پیپر کو فولڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے اس میں سے چار سموسا پارسل جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو پہلے ہم اس کی کٹنگ اس طرح سے فولڈ کر کے اور اس کے بعد پھر دوبارہ دوسری طرح تو یہاں پر جی اب آگے باری سموسا پارسل بنانے کے لئے اس کے اندر آپ نے ڈھال دینا ہے اس طرح سے آلووں کو تھوڑا سا گول کر کے اور اس کے بعد ایک فولڈ پہلے رائٹ پھر لیفٹ پھر دوسری طرف سے آپ اس کے اوپر فولڈ لگائیں گے اور ہلکا سا پیسٹ بنا لیجئے گا میدے کا نہیں تو میدے کا پیسٹ ورنرز جو ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا درہ اس طرح پینچ کرنا ہے اور ایسے کر کے آپ اس کو تھوڑا سا درہ اس کو کھڑا کھڑا کر دیں گے جو اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا اور آپ یقین جانے یہ بالکل بھی ان کی شکل جا وہ بگڑے گی نہیں تو اس طرح سے ہم نے سارے سموسا پارسل جو ہے وہ ریڈی کر لینے ہیں اور یہاں برجی ہمارے ماشاءاللہ سے سارے سموسا پارسل جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے اب آگیا ٹائم ان کو فرائی کرنے کا تو فرائی کرنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ اپنے آئل نہیں لینا بس تقریبا تقریبا اتنا آئل لینا کہ یہ ہاف ہاف ڈپ ہو جائیں یا پھر تھوڑے سے ہاف سے ذرا تھوڑے سے نیچے ڈپ ہو جائیں جتنا آئل ابھی آپ کو نظر آرہ سکرین پر صرف اتنا اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک چمچ لے لیجئے اور اس چمچ کی مدد سے کسی بھی کوئی کف گیر لے لیجئے اور اس کی مدد سے آپ آئل کو ان کے اوپر بھی ہلکا ہلکا سا ڈھالتے رہیں گے جس کی وجہ سے جو ان کے کورنڈرز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے تو یہاں پر جی ہمارے سموسا پارسل جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ والی پٹیٹو سنیکس کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی زبردست قسم کی لگی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اور میری مما کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ اینڈ اللہ حافظ